بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب تو مریم نواز نے تمام تر ریڈ لائنز اڑا کے رکھ دی ہیں لیکن جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ مریم نواز یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کھیل رہی ہیں تو آج مریم نواز نے ایک بہت بڑا بلنڈر بھی کر دیا ہے بغز عمران میں انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان نے اہم فیصلہ کیا اس وقت وہ سپریم کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں جبکہ ایک سرپرائز آج پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں پی ٹی آئی دینے جا رہی ہے یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور مریم نواز نے کس طرح آج کچھ ریڈ لائنز ایسے اڑا کر رکھ دی ہیں کہ پورے کا پورا نظام ہل کر رہ گیا ہے وجہ کیا بنی ہے کہ جو کل کرنا تھا وہ آج کیوں کر رہی ہیں میں اس معاملے پر بھی آؤں گا ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ پرسو عمران خان نے تقریباً نینانوے منٹ کی ایک تقریر کی ڈیڑھ گھنٹے سے بھی زائد یہ تقریر تھی منار پاکستان پر اور اس تقریر کے اندر ایک دفعہ بھی مریم نواز کا نام نہیں لیا البتہ خان صاحب یہ بات بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مریم کی تقریر سے مریم کی کسی پریس ٹاک سے مریم کے کسی انٹرویو سے لفظ عمران خان نکال دیا جائے تو شاید پیچھے تقریر میں ایک جملہ بھی نہ بچے اور عمران خان یہ بھی کہتے آئے ہیں کہ مریم نواز ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کھیل رہی ہیں اور آج بھی مریم نواز نے بوکھلاہٹ میں ایک اور کھچ ماری ہے البتہ یہ کھچ نہیں ہے یہ پلانٹڈ پاکستان کی ریاست پر حملہ ہے میں ریاست پر حملہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی مریم نواز کے حوالے سے ہی یہ ان کے اپنے صحافی یہ بات کنفرم کر چکے تھے اور میں بھی آپ کو یہ خبر دے چکا ہوں کہ مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنی طرف سے جو خود خبر چلوائی جیو وغیرہ پر وہ خبر یہ تھی کہ اب مریم نواز لگی لپٹی کے بغیر کھل کے سنبار سے عمران خان کے ہینڈلز کو بے نکاب کریں گی اب عمران خان کی نکل بھی کرنی ہوتی ہے کالا کوٹ تو عمران خان کے ساتھ ہے لیکن مریم نواز نے وہ نکل بھی کرنی تھی اور جلسے کی بخلاہٹ بھی تھی تو شروع میں انہوں نے پریس کانفرنس کروائی چچا جان وزیراعظم خود میدان میں آئے انہوں نے بھی بڑا غصہ کھایا البتہ باجوہ صاحب کی باتوں پر انہیں غصہ نہیں آتا دھیٹ بن کے سر نیچے کر کے سنتے رہتے ہیں لیکن چلیں اچھی بات ہے انہیں بھی پتا چلا کہ سبجیکٹ کو فیل ہوتا ہے اب مریم نواز خود میدان میں آئی کیونکہ کچھ کام نہیں بن پا رہا اور آج فوری طور پر لانچ ہونا پڑ گیا اب دو تین چیزیں ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی اپلیکشن آلریڈی آ چکی ہے سپریم کورٹ یہ بات کر چکی ہے چیف جسز یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم نے فری اینڈ فیر الیکشن اگر ہم نے دیکھا کہ نہیں ہو رہے تو ہم نے انٹروین کرنا ہے اس کے ساتھ ہی چیف جسز نے کہا کہ عدلیہ کو پریشرائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں اچھا یہ سب کچھ اگر آپ اس ایکویشن میں ڈالیں تو پیمرہ ظاہری بات ہے اس ملک میں دولہ میار ہے پیمرہ آرڈر دے چکا ہے کلیرلی کہ ججز یوڈیشری جو پاکستان کے ادارے ہیں یا پاکستان کی فوج ان کے خلاف کچھ نہیں چلانا لیکن وہ کر کیا رہا ہے مریم نواز نے آج جو حملے کیے ہیں سارے چینلز کو اس کی سٹیم ملی ہے جو سارے چینلز نے کٹ کیا ہے وہ پی ٹی وی کو کیا ہے تو اس کلین فیڈ پاکستان ٹیلیویزن کی طرف سے جو ریاست کا چینل ہے یہ حکومت کا چینل نہیں ہوتا یہ ریاست کا ٹول ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ رشیہ کا آر ٹی وی اس طرح سے استعمال ہو رہا ہو بی بی سی اس طرح استعمال ہو رہا ہو سی این این اس طرح استعمال ہو رہا ہو نہیں ہوتا وہ ملک کا موقع رکھتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں الٹی گنگا بہتی ہے اور اس سارے معاملے کے اندر میں سب سے پہلے مریم کی گفتگو اور مریم کا وہ کلپ جس نے مریم کو پھسایا ہے وہ بھی چلاتا ہوں پہلے آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے ملک میں فوری الیکشن کا مطالبہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اکتوبر میں سپریم کورٹ کا نیا چیف جسس ہوگا اب اس بیان کو آپ جو مرضی رنگ دے لیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز نے جو یہ بات کی ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آنے والا چیف جسس ٹھیک ہوگا یہ خراب ہے یہ تو نہیں کہا اگرچہ شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ یہ اس لیے آٹھ اکتوبر دے رہے ہیں کیونکہ اس نے نصدر عارف علوی ہوگا اور نہ ہی یہ والا چیف جسس ہوگا کیونکہ قاضی فائزی صاحب اس وقت چیف جسس ہوں گے نون لیگ لائر ونگز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے مگر الیکشن سے پہلے انصاف کے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے ہوں گے عمران خان جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے سیلیکٹ ہونا چاہتے ہیں اب یہ نئی ٹرمنوں نے دیا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ یعنی عدلیہ کی مدد سے اب عمران خان جو ہیں وہ سیلیکٹ ہونا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا الیکشن ہے پھر ان کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا نے انٹرویو میں خود کہا کہ عمران خان خطرناک شخص ہے اب انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ڈونڈ لی ہے جنرل باجوا کہتے ہیں کہ بیگمات کے کہنے پر عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں ان کی باقیات عدلیہ میں موجود ہیں یہ اب ان پر تقیئے کیے بیٹھے ہیں اب یہ بڑی حجیب سی بات ہے انکل باجوا کے انٹرویو کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ باجوا انکل جو نواز شریف کی حکومت کو گرانے والے تھے جو پہلے برے تھے مگر اب مریم کے لیے وہ انکل باجوا بڑے اچھے ہو گئے ہیں اب وہ مریم کے پپا بن کر ان کو بڑی اچھے اچھی باتیں بتا رہے ہیں حالانکہ جس انٹرویو کی کوئی کوٹ کر رہی ہیں اس کی جنرل باجوا نے نفی کیا کہ وہ انٹرویو میں نے نہیں دیا انہوں نے کل ٹرینڈ بھی چلایا اور اس کا پتہ چل چکا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا اور وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ بیگم زیادہ ججز یعنی بیگم کے پریشر پر ججز فیصلے دیتے ہیں مریم نواز نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن جس دن پاناما کیس کا فیصلہ ہوا عدالت میں ساکیب نصار آصف سعید خوصہ کے بچے بھی موجود تھے ان ججوں کے بچوں کو پہلے سے پاناما فیصلے کا پتہ تھا آئین اور قانون پر فیصلے نہیں ہوتے تھے بلکہ بیگمات اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہوتے ہیں منتخب وزیراعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا نواز شریف کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی گئیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ شخص جب بھی عدالت گیا جتھے لے کر گیا کون ہے جو آج بھی عمران خان کو تحفظ دے رہا ہے یعنی عدلیہ میں ابھی کون خان کا سہولتکار ہے پھر ان کا کہنا تھا کہ میں نے جھوٹے مقدمات میں سو سے زیادہ پیشیاں بھکتیں نواز شریف نے جھوٹے مقدمات میں دو سو سے زیادہ پیشیاں بھکتیں ہم نے عدالتوں میں سرنڈر کیا اور جھوٹی سزائیں بھکتیں زمان پارک سے ریاست پر حملہ ہوا آئین اور قانون کہاں سو رہا تھا تو لبے لباب یہ ہے کہ نواز شریف مریم نواز نے ایک جانب یہ بات کہی ہے کہ عمران خان نے عدلیہ پر حملے کی ہیں اور اصل میں جو طاقتور لوگ ہیں انہیں کہا ہے کہ آئین اور قانون تو سو رہا ہے آپ عمران خان جو ایک فتنہ ہے اس کا سر کو چل دیں ورنہ یہ بہت خطرناک ہو جائے گا شیخ رشید کی بات پر بھی آتا ہوں لیکن یہ ذرا مریم نواز کی گفتگو سنیے گا لہور ہائی کورٹ کے چند لوگوں کے بارے میں کہ اگر میں یہاں آج بیان کر دوں تو بہت بڑا کرائیسز ہو جائے گا یہاں پر اور مجھے افسوس ہے کہ وہ بات مجھے اپنے 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 رکھنی پڑی وہ بات قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ کس نے کس کو یہ کہا کہ آپ کی بیٹی نہیں ہے میرے جو الیکشن ہو رہا ہے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں سپورٹ کریں دامادوں کے کہنے میں بیویوں کے کہنے پر بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے یہاں پر اور ایک ایسے شخص کی سہولت کاری کی جاری ہے جو شخص اس ملک کی تباہی کا دوسرا نام مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے پاکستان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے شکریہ جی ناظرین اکرام آپ نے سن لیا یہ مریم نواز کھلم کھلا توہین عدالت کر رہی ہے ایک بگڑی امیر زادی اپنے اداروں پر حملے کر رہی ہے دھمکیاں انہوں نے دی ہیں کہ ہمارے پاس آڈیوز ہیں سب ہی کی اور اسی وجہ سے ان کو آڈیو ویڈیو کوئین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خود بڑے دھڑھلے سے کہتی ہیں کہ لوگوں کی گندی گندی ویڈیوز اور آڈیوز میرے پاس موجود ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز کتنی الارمینگ ہے کتنی خطرناک ہے وہیں اس وقت ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں شیخ رشید نے کل جوڈیشری کو مخاطب ہو کر کہا کہ چیف جسی صاحب پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اب اس پر مرتضی سلنگیوں یا نصر جعویدوں انہوں نے بڑی تنقید کیا ہے سپریم کورٹ پر مطلب اس وقت ہر طرف سے عدلیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے وہیں دوسری جانب عمران خان اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں وہاں بھی صورتحال کوئی اچھی دکھائی نہیں دے رہی کار کنان کے بغیر خان صاحب اندر آئے ہیں تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے دوسری جانب پی ٹی آئی نے ایک حکمت عملی جو اپنی ہے وہ تبدیل کی ہے مشترکہ اجلاس میں بائیکارٹ کی بجائے کل بھرپور آج یعنی بھرپور شرکت کا فیصلہ کیا ہے سینٹ میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر ڈاکٹر وسیم شہزاد وسیم اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی جو ہے سینٹ کے اندر اس کا اجلاس ہوگا شہزاد وسیم اس کی صدارت کر رہے ہیں تو سٹیٹیجی تبدیل ہے عدالتوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بھی پی ٹی آئی آئی ہے اب یہ عمران خان کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح سے پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے پارلیمنٹ اپنی لیجٹ میسی تو پہلے ہی کھو چکا ہے عجیب و غریب اقدامات کے بعد اب پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن عمران خان نے جو اس وقت موک کھیلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جبکہ مریم اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ بیک ٹو بیک اپنا ہی نقصان کر رہی ہیں اپنے ہی پیروں پر کلھاڑا مار رہی ہیں پیمرہ بھی شکنجے میں آئے گا پی ٹی وی کو شکنجے میں آنا ہوگا مریم اورنگزیب کو شکنجے میں آنا ہوگا کہ کس طرح سے یہ ریاستی چینل کی سہولت کاری کر رہی ہیں اس پر بھی ان کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا